امریکہ، کینیڈا، یورپ اور میڈل ایسٹ میں بسنے والے ہم ساٹھ لاکھ اوورسیز پاکستانی کون ہیں؟ کیا پاکستان میں بسنے والے بیس کروڑ عوام کی محض ایٹی ایم مشینیں نہیں ایسا نہیں؟ اپنے وطن اور اپنی مٹی سے انتہا کی محبت کرنے والے ہم اوورسیز پاکستانی سالانہ اربوں پر غیر ملکی ذر مبادلہ کی صورت میں پاکستان بھیجتے ہیں لیکن عملی طور پر پاکستان کے معاملات میں ہمارا کردار کتنا ہے؟ اس تفصیل میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایران انسانی بنیادی حقوق اور جمہوری آزادیوں کے حوالے سے پاکستان سے بہت پیچھے ہیں اوورسیز ایرانیوں کو تو ووٹ کا حق حاصل ہے لیکن ہمیں یہ ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے ہمارا کردار کرکٹ کے اس بار میں کھلاڑی کا سا ہے کہ جو ضرورت پڑھنے پر گرین شرٹ تو پہن سکتا ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں بھاگم بھاگ جوس کی بوتل لیے این میدان کے وسط میں پہنچ سکتا ہے لیکن چاہتے ہوئے بھی کوئی چوکا یا چھکا نہیں لگا سکتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانی اپنے اس قدار سے اب اکتا چکے ہیں ہمارے حکمران ضرورت پڑھنے پر اپنی جیبوں میں اکامیں ریزیڈنٹ کارڈ اور گرین کارڈ چھپائے پھرتے ہیں لیکن اوورسیز پاکستانی اگر ووٹ کا حق مانگیں تو وہ ہماری پٹیشن سپریم کورٹ سے ہوتی ہوئی قومی اسیملی قومی اسیملی کی خصوصی کمیٹی سے ہوتی ہوئی الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کی فائلوں میں دب جاتی ہے اب ہم اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات، احساسات اور بے لاغ تفسرے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے باروان کھلاڑی وید فیاج ولانا ایک ٹورانٹو تھری سکسٹی موسیقی